بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سوڈنٹس ہاواریو آج ہم یونٹ نمبر فور کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر فور کا نام ہے ہمارے پاس فرسٹ ایٹ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ایڈ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ یعنی کے ابتدائی طبی امداد اگر کسی شخص کو کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو موقع پر ہی یعنی کہ فوری طور پر جو امداد دی جاتی ہے اس کو ہم ابتدائی طبی امداد کہتی ہیں اور یہ اکثر طور پر جان بچانے والی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کیا آپ نے کبھی ابتدائی طبی امداد دی ہے اگر نہیں دی آپ کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا کوئی علم نہیں ہے تو یقیناً آپ اس سبق میں اسے اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے اور یہ یونٹ ہمارے لیے ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری روز مرہ لائف میں روز مرہ زندگی میں آج کل کی روٹین لائف میں ہمارے بہت زیادہ حادثات پیش آ رہے ہیں تو فرس ایٹ کا نارج ہم سب کے لیے لازمی ہے تو اس کا پہلا پیرگراف یعنی کہ پیرگراف نمبر ون ہے وی آل نیڈ ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے ہیلپ مدد کی ایٹ ٹائمز باز وقت ان آور لائفز ہماری زندگیوں میں ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے سنگ ٹائمز باز اوقات we may have accidents ہیں we may have accidents ہمیں حادثات پیش آ سکتے ہیں and we may get hurt اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں بعض اوقات ہمیں حادثات پیش آ سکتے ہیں اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں when we are injured جب ہم زخمی ہوتے ہیں are suddenly become unwell یا اچانک بیمار ہو جاتے ہیں we need someone ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے to help us جو ہماری مدد کرے ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے someone who knows what to do کوئی ایسا شخص جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے جب ہم زخمی ہوتے ہیں یا اچانک بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کسی شخص کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسا شخص جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے it is the temporary it is یہ ہے the temporary RZ and immediate help اور فوری مدد یہ RZ اور فوری مدد ہوتی ہے یہاں پہ immediate کے میننگ ہنگامی کے بھی ہو سکتے ہیں یہ RZ اور ہنگامی مدد ہوتی ہے this timely assistance یہ بروقتی امداد comprising مشتمل ہوتی ہے یا مشتمل ہے simple medical techniques simple سادہ medical techniques مہارکوں پر is most critical نہایت ضروری ہوتی ہے یا نہایت ضروری ہے to the victims متاثرہ افراد کے لیے متاثرہ افراد کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے and is often اور اکثر طور پر life saving زندگی بچا لیتی ہے یہ زندگی بچا لینے والی ہوتی ہے تو یہاں سے اس کی translation یہ RZ اور فوری امداد ہوتی ہے یہ بروقتی امداد سادہ تیبی مہارکوں پر مشتمل ہوتی ہے متاثرہ افراد کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اور اکثر زندگی بچا لینے والی ہوتی ہے any lay person یہاں پہ lay person کی میننگ عام آدمی کے بھی ہو سکتے ہیں یا غیر تربیت یافتہ افراد کو کسی بھی غیر تربیت یافتہ افراد کو can be trained تربیت دی جا سکتی ہے to administer first aid ابتدائی تبیی امداد دینے کی کسی بھی غیر تربیت یافتہ افراد کو یا فرد کو ابتدائی تبیی امداد دینے کی تربیت دی جا سکتی ہے this first aid یہ ابتدائی تبیی امداد can be carried out دی جا سکتی ہے using استعمال کر کے minimal equipment معمولی آلات یا کم سے کم آلات یا چھوٹے آلات بھی ہم اس کو کہہ سکتی ہیں یہ ابتدائی تبیی امداد کم سے کم آلات استعمال کر کے دی جا سکتی ہے first aid knowledge ابتدائی تبیی امداد کے علم ranges شامل ہے from ticking کے دیکھ بھا آکٹ زخموں کی to dealing with pashana and unconscious behoosh victim متاثرہ انسان ابتدائی تبیی امداد آپ کے علم میں زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر بہوش متاثرہ انسان کے ساتھ پیش آنا شامل ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے unit number four کا paragraph number one کیا ہے امید ہے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں تک تک کے لئے اللہ حافظ فیامان اللہ